منشی پریمچند کی کہانی جہاد سامنے لاتی ہے ہندووں کا درد اس کہانی میں منشی پریمچند جی نے بہت کم شبدوں میں بہت کچھ بتا دیا ہے بہت پرانی بات ہے ہندو کا ایک کافلہ اپنے دھرم کی رکشہ کے لیے پسچم و اتر کے پروت پردیش سے بھاگا چلا رہا تھا مددوں سے اس پرانت میں ہندو اور مسلمان ساتھ میں رہتے چلے آئے تھے دھارمک دویش نام نام نہ تھا پٹھانوں کے جرگے ہمیشہ لڑتے رہتے تھے ان کی تلواروں پر کبھی جنگ نہ لگنے پاتا تھا بات بات پر ان کے دل سنگٹت ہو جاتے تھے شاسن کی کوئی ویوستہ نہ تھی ہر ایک جرگے اور قبیلے کی ویوستہ الگ تھی آپس کے جھگڑوں کو نپٹانے کا بھی تلوار کے سوا کوئی اور سادھن نہ تھا جان کا بدلہ جان تھا خون کا بدلہ خون اس نیم میں کوئی اپواد نہ تھا یہی ان کا دھرم تھا یہی ایمان مگر اس بھیشن رکت پات میں بھی ہندو پریوار شانتی سے جیون ورطیت کرتے تھے پر ایک مہینے سے دیش کی حالات بدل گئی تھی ایک مولا نے نہ جانے کہاں سے آ کر انپڑھ دھرم شون پٹھانوں کے دھرم کا بھاگ جاگرد کر دیا ہے اس کی وانی میں ایسی موہینی ہے کہ بوڑھے جوان سکی پرش کھچے چلے آتے ہیں وہ شیروں کی طرح گرج کر کہتا ہے خدا نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا کو اسلام کی روشنی سے روشن کر دو دنیا سے کفر کا نشان مٹا دو ایک کافرے کافر کے دل کو اسلام کے اجالے کی روشنی کر دینے کا سواب ساری عمر کے روزے نماز اور زکاة سے کہیں زیادہ ہیں جنب کی ہورے تمہاری بلائیں لیں گی فرشتے تمہارے قدم کی خاک ماتھے کو ملیں گے خدا تمہاری پیشانی پر بوسے دے گا اور ساری جنتہ یہ آواز سن کر بھنسک کے نالوں سے متوالی ہو جاتی ہے اسے دھارمک اتیجنا نے کفر اور اسلام کا بھید اتپن کر دیا ہے پتیک پتھان جنت کا سکھ بھوگنے کے لئے ادھیر ہو اٹھا ہے انہی ہندووں پر جو صدیوں سے شانتی ساتھ رہتے تھے حملے ہونے لگے ہیں کہیں ان کے مندر ڈھائے جاتے ہیں کہیں ان کے دیوتاؤں کو گالی دی جاتی ہیں کہیں انہیں زبردستی اسلام کی دیکشہ جاتی ہے ہندو سنکھیا میں کم ہے اور سنگٹت ہیں بکھرے ہوئے ہیں اس نئی پرستی کے لئے بلکل تیار نہیں ان کے ہاتھ پاؤں فولے ہوئے ہیں کتنے ہی تو اپنی جمع جتھا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں کچھ کچھ اس آندھی کے شانت ہو جانے کا افسر دیکھ رہے ہیں یا کافلہ بھی انہیں بھاگنے والوں میں تھا دوپہر کا سمیت تھا آسمان سے آگ برس رہی تھی پہاڑوں سے جوالہ سے نکل رہی تھی ورکشوں کا کہیں نام نہ تھا یہاں لوگ راج پت سے ہٹے ہوئے پیچیدہ اوکھاٹ راستوں سے چل پر آ رہے تھے پگ 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 پر پکڑ لیے جانے کا کھٹکہ لگا ہوا تھا یہاں تک کی بھوک پیاس اور تاپ سے وکل ہو کر انت کو لوگ ایک ابری ہوئی شیلہ کی چھاؤں میں وشرام کرنے لگے ساہ ساہ کچھ دور پر ایک کوہ نظر آیا وہیں دیرے ڈال دیئے بھائے لگا ہوا تھا کہ جہادیوں کو کوئی دل پیچھے سے نہ آ رہا ہو دو یوکوں نے بندوق بھر کر کندے پر رکھی اور چاروں طرف گشت کرنے لگے بوڑے کمبل بچھا کر کمر سیدھی کرنے لگے سریعہ بالکوں کو گودھ سے اتار کر ماتے کا پسینہ پوچھنے لگی بکھرے ہوئے کیشوں کو سنبھالنے لگی سبھی کے چہرے مجھائے ہوئے تھے سبھی چنتہ اور بھے سے تراست ہو رہے تھے یہاں تک کی بچے بھی جور سے نہ روتے تھے دونوں یوک میں ایک لمبا گٹھیلہ اور بوپوان ہے اس کی آنکھوں سے ابھیمان ریکھاؤں سے نکل رہی ہے مانو وہ اپنے سامنے کسی کی حقیقت نہیں سمجھتا مانو اس کی ایک ایک گتھ پر آکاش کے تیرتا جائے گھوش کر رہے ہیں دوسرا قد کا دبلہ وطلہ روپ ہی انساء آدمی ہے جس کے چہرے سے دین تا جھلک رہی ہے مانو اس کے لیے سنسار میں کوئی آشا نہیں مانو وہ دیپک کی بھانتی رو رو کر جیون ویعتیت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کا نام دھرمداز ہے اور اس کا کھجا چند دھرمداز نے بندوق کو زمین پر ایک چٹان پر بیٹھتے ہوئے کہا تم نے اپنے لیے کیا سوچا کوئی لاکھ سوالاک کی سمپتی رہی ہوگی تمہاری کھجا چند نے اوداسین بھاو سے اتر دیا لاکھ سوالاک کی تو نہیں ہاں پچاس ساٹھ ہزار تو نگت ہی ہیں تو اب کیا کرو گے جو کچھ سر پر آئے گا چھے لوں گا راول پنڈی میں دو چاہ سمندی ہے شاید کچھ مدد کریں تم نے کیا سوچا ہے مجھے کیا گم اپنے دونوں ہاتھوں اپنے ساتھ ہیں وہاں انہی کا سہارہ تھا آگے بھی انہی کا سہارہ ہے آج اور کشل سے بات بیٹ جائیں تو پھر کوئی بھے نہیں میں تو منا رہا ہوں ایک آج شکار مل جائے ایک دجن بھی آ جائے تو بھون کر رکھ دوں اتنے میں چٹانوں کی نیچے سے ایک یوتی ہاتھ میں لوٹا ڈور لیے نکلی اور سامنے کوئیں کی اور چلی پرباد کی سنہری مدھور ارونیما مورتیمان ہو گئی تھی دھرمدہ سپانی لے کر لوٹ ہی رہا تھا کہ اسے پسچن کی اور سے کئی آدمی کھوڑے پر سوار آتے دکھائی دئیے زارہ اور سمی پانے پر معلوم ہوا کہ کل پانچ آدمی ہیں ان کے بندوق کی نالیاں توپ میں صاف چمک رہی تھی دھرمداز پانی لیے ہوئے دوڑا کہ کہیں راستے میں ہی میں سوار اسے نہ پکڑ لے لیکن کندے پر بندوق اور ایک ہاتھ میں لوٹا ڈور کی لیے وہ بہت تیز نہ دوڑ سکتا تھا فاصلہ دو سو گز سے کم نہ تھا راستے میں پتھروں کے ڈھیر ٹوٹے فوٹے پڑے تھے میں ہوتا تھا کہ کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے کہیں پیان نہ فیصل جائے ادھا سوار پرتیشت سمی پھو گئے تھے عربی گھوڑوں سے اس کا مقابلہ ہی کا کیا اس پر منزلوں کا دھاوہ ہوا مشکل سے پچاس ختم گیا ہوگا کہ سوار اس کے سر پر پہنچے ترند اسے گھیر لیا دھرمداس بڑا ساسی تھا پر مردیو کو سامنے کھڑی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا اس کے ہاتھ سے بندوق چھٹ کر چھوٹ کر گر پڑی پانچوں اسی کا گاؤں سے محسودی پتھان تھے ایک پتھان نے کہا اڑا دو سر مردو کا دگا باز کافر دوسرا نہیں نہیں ٹھہرو اگر یہاں اس وقت بھی اسلام قبول کر لے تو ہم اسے معاف کر سکتے ہیں کیوں دھرمداس تمہیں اس دگا کی کیا سزا دی جائے ہم نے تمہیں رات پر کا وقت فیصلہ کرنے کے لئے دیا تھا مگر تم اسی وقت جہنم پہنچا دیے جاؤ گی لیکن ہم تمہیں پھر بھی موقع دیتے ہیں یہاں آخری موقع ہے اگر تم نے اب بھی اسلام نہ قبول کیا تو تمہیں دن کی روشنی دیکھنی نصیب نہیں ہوگی دھرمداس نے ہچکچاتے ہوئے کہا جس بات کو اکل نہیں مانتی اسے کیسے پہلے سوار نے آویش میں آ کر کہا مجھب کو اکل سے کوئی واسطہ نہیں تیسرا کفر ہے کفر ہے پہلا اڑا دو سرمدود کا دھوا اس پار دوسرا ٹھہرو ٹھہرو مار ڈالنا مشکل نہیں جلا لینا مشکل ہے تمہارے اور ساتھی کہاں ہیں دھرمداس دھرمداس سب میرے ساتھ ہی ہیں دوسرا کلمہ شریف کی قسم اگر تم سب خدا اور ان کے رسول پر ایمان لاؤ تو کوئی تمہیں تیز نگاہوں سے دیکھ بھی نہ سکے گا دھرمداس آپ لوگ سوچنے کے لئے اور کچھ موقع نہ دیں گے اس پر چاروں سا وار چلا اٹھیں نہیں نہیں ہم تمہیں نہ جانے دیں گے یہاں آخری موقع ہے اتنا کہتے ہی پہلے سوال نے بندو چھتیالی اور نلی دھرمداس کی چھاتی کی اور کر کے بولا بس بولو کیا منظور ہے دھرمداس شر سے پہر تک کام کر بولا اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرے ساتھیوں کو تو کوئی تکلیف نہ دی جائے گی دوسرا ہاں مگر تم زمانت کرو کی وے بھی اسلام قبول کر لیں گے پہلا ہم اس شرط کو نہیں مانتے تمہارے ساتھیوں سے ہم خود نپٹ لیں گے تم اپنی کہو کیا چاہتے ہو ہاں یا نہیں دھرمداس نے زہر کا گھوٹ پی کر کہا میں خدا پر ایمان لاتا ہوں پانچوں نے ایک سور سے کہا اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا شامہ کہیں اس نے کلمہ تو نہیں پڑھ لیا خجا نہیں ایسا کیا ہوگا دھرمداس سے مجھے ایسی آشا نہیں شامہ میں سمجھ گئی ٹھیک یہی بات ہے بندوق چلاو خجان دھرمداس بیچ میں ہے کہیں انہیں نہ لگ جائے شامہ کوئی حرض نہیں میں چاہتی ہوں پہلا نشانہ دھرمداس ہی پر پڑے کائر نرلچ پرانوں کے لئے دھرمتی آگ کیا ایسی بےہیائی کی زندگی سے مر جانا کہیں اچھا ہے کیا سوچتے ہو کیا تمہارے ہی ہاتھ پاؤں فول گئے لاؤ بندوق مجھے دے دو میں اس کائر کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گی خجان مجھے تو وشواس نہیں ہوتا کہ دھرمداس شامہ تمہیں کبھی وشواس نہیں آئے گا لاؤ بندوق مجھے دو کھڑے کیا طاقتیں ہو کیا جب وہ سر پر آ جائیں گے تب بندوق چلاوگے کیا تمہیں بھی یہاں منجور ہے کہ مسلمان ہو کر جان بچاؤ اچھی بات ہے جاؤ شامہ اپنی رکشہ آپ کر سکتی ہے مگر اسے اب مو نہ دکھانا خجان نے بندوق چلائی ایک سوار کے بکڑی کو اڑاتی ہوئی نکل گئی جہادیوں نے اللہ اکبر کی ہاں لگائی دوسری کولی چلی اور گھوڑے کی چھاتی پر بیٹھ گھوڑا وہی گر پڑا جہادیوں نے اور بندوق اس کے ہاتھ سے چھین لی ایک سوار نے کھجا چند کی اور بندوق تان کر کہا اڑا دو سر مردود کا اس سے خون کا مطلہ لینا ہے دوسرے سوار نے تو ان کا سردار معلوم ہوتا تھا کہا نہیں نہیں یہ دلیر آدمی ہے کھجا چند تمہارے اوپر دگا خون اور کفر یہ تین الزام ہے اور تمہیں قتل کر دینا ایسا ثواب ہے لیکن ہم تمہیں ایک موقع اور دیتے ہیں اگر تم اب بھی خدا اور رسول پر ایمان لاؤ تو ہم تمہیں سینے سے لگانے کو تیار ہیں اس کے سوا تمہارے گناہوں کا اور کوئی کفارہ نہیں ہے یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے بولو کیا منظور ہے چاروں پتھانوں نے کمر سے تلواریں نکال لی اور اسے خجانند کے سر پر تان دیا مانو نہیں کا شبد مو سے نکلتے ہی چاروں تلوار اس کی گردن پر چل جائیں گی خجا چند کا مکمندل ولکشن تیش آلو کے تھو اٹھا اس کی دونوں آنکھیں سورگی جوتی سے چمکنے لگی درتا سے بولا تم ایک ہندو سے یہاں پرشن کر رہے ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ جان کے خوف سے وہاں اپنا ایمان بیچ ڈالے گا ہندو کو اپنے عیشور تک پہنچنے کے لئے کسی نبی ولی یا پیغمبر کی ضرورت نہیں چاروں پتھانوں نے کہا کافر کافر کھجا اگر تم مجھے کافر سمجھتے ہو تو سمجھو میں اپنے کو تم سے زیادہ خدا پر سمجھتا ہوں میں اس دھرم کو مانتا ہوں جس کی بنیاد عقل ہے آدمی میں عقل ہی خدا کا نور ہے اور ہمارا ایمان ہماری عقل چاروں پتھان کے موں سے نکلا کافر کافر اور چاروں تلواروں ایک ساتھ کھجا چند کی گردن پر گر پڑی لاش زمین پر فڑکنے لگی دھرم دا صرف جھکائے کھڑا رہا وہ دل میں خوش تھا کہ کھجا چند کی ساری سمپتی اس کے ہاتھ لگے اور وہ شامہ کے ساتھ سکھ سے رہے گا پر ویدھاتا کو کچھ اور ہی منجور تھا شامہ اب تک مرما ہوت سی کھڑی یہ حضرش دیکھ رہی تھی جو ہی کھجا نن کی لاش زمین پر گری وہ چھپٹ کر لاش کے پاس آئی اور اسے گود میں لے کر آچل سے رکت پروہ کو روکنی کی چیشتہ کرنے لگی اس کے سارے کپڑے کھون سے تر ہو گئے اس نے بڑی سندر بیل بوٹوں والی ساڑھی پہنی ہوں گی پر اس رکت رنجت ساڑھی کی شعبہ اطولنیا تھی بیل بوٹوں والی ساڑھی روپ کی شعبہ بڑھاتی خجچن کی بھجتی آنکھیں ایک آلو کی چوتی سے پرکاش مان ہو گئی ہیں ان نیتروں بھی کتنا سنتوش کتنی رپتے کتنی اتخنٹا بھری ہوئی تھی جیون میں جس نے پریم کی بھکشا بھی نہ پائی وہ من پر ات سرگ جیسے سرگ رکھن کا سوامی بنا درمداز نے شامہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا شامہ ہوش میں آؤ تمہارے سارے کپڑے خون سے تر ہو گئے ہیں اب رونیق سے کیا فاصل ہوگا یہ لوگ ہمارے مطر ہیں ہمیں کوئی کشنا دیں گے ہم پھر اپنے گھر چلیں گے اور جیون کے سک بھوگیں شامہ نے تیرسکان پون نیتروں سے دیکھ کر کہا تمہیں اپنا گھر بہت پیارا ہے تو جاؤ میری چنتہ مت کرو میں اب نہ جاؤں گی ہاں اگر اب بھی مجھ مجھ سے کچھ پریم ہو تو ان لوگوں سے ان ہی تلوانوں سے میرا بھی انت کرا دو درم داز کرو کتا سور کے مارے جانے کا شوک ہے پر بھاوی کو کون ٹال سکتا ہے شامہ اگر یہاں بھاوی تھی تو یہاں بھی بھاوی ہے کہ میں اپنا ادھم جیون اس پویتر آتما کے شوک میں کاٹ جس کا میں نے صدیو نرادر کیا یہ کہتے کہتے شامہ کا شوک لوگار جو اب تک کروت اور گھنہ سے نیچے دبا ہوا تھا اُبل بڑا وہ خجرنن کی نسبند ہاتھوں کو اپنے گلے میں ڈال کر رونے لگی چاروں پتھان یہاں ایلوک انوراق اور آتما سمرپن دیکھ کر کرونا رج ہو گئے سردار نے دھرمداز سے کہا تم اس پاکھیز خاتون سے کہو ہمارے ساتھ چلیں ہماری جاتی سے اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی ہم اس دل سے عزت کریں دھرمداز نے ہیدیس میں ایرشا کی آگ دھدک رہی تھی وہ رمبنی جسے وہ اپنی سمجھ بیٹا تھا اس وقت اس کا مو بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی بولا شامہ تم چاہو اس ناش پر آنسوں کی ندیان یدی بہا دو پر یہاں زندہ نہ ہوگی یہاں سے چلنے کی تیاری کرو میں ساتھ کے اور لوگوں کو بھی جھا کر سمجھاتا ہوں کھان لوگ ہماری رکشہ کرنے کا ذمہ لے رہے ہیں ہماری جائدہ جمین دولت سب ہم کو مل جائے گی کھجا چند کی ڈولت کے بھی ہم ہی مالک ہوں گے اب دیر نہ کرو رونے دھنے سے اب کچھ حاصل نہیں شامہ نے دھرمداز کو اگن نے نیتروں سے دیکھ کہا اور اس واپسی کی قیمت کیا دینی ہوگی وہی جو تم نے دی ہے دھرمداز یہ ویانگ نہ سمجھ سکا بولا میں نے تو کو ہی قیمت نہیں دی میرے پاس تھا ہی کیا شامہ ایسا نہ کہو تمہارے پاس وہاں جانا تھا جو تم نے آج کئی لاکھ ورش ہوئے ریشیوں نے پردان کیا تھا جس کی رکشہ رگھو اور منو رام اور کرشن مدھ اور شنکر شیواجی اور گووین سنگ نے کی تھی اس امولے بھنڈار کو آج تم نے تُچ پرانوں کے لئے کھو دیا ان پاؤں پر لوٹ نا تمہیں مبارک ہو تم شوق سے جاؤ جن تلواروں نے ویر خجا چن کے جیون کا انت کیا انہوں نے میرے پریم کیا اس کے ساتھ جو ادا سین تا دکھائی اس کا اب مرنے کے بار پریشت کروں گی یہاں دھرم پر مرنے والا ویر تھا دھرم کو بیچنے والا خائر نہیں اگر تم میں اب بھی کچھ شرم اور حیاء ہے تو اس کا کرنے میں میری مدد کرو اور یدی تمہارے سوامیوں کو یہ بھی بسند نہ ہو تو رہنے در میں سب کچھ خود ہی کر لوں گی پتھانوں کے ہیدے درد سے تڑپ اٹھے دھرمن دھیانتہ کا پرکوپ شانت ہو گیا دیکھتے دیکھتے وہاں لکھڑیوں کا ڈھیر لگ گیا دھرم داس گلانی سے سر جھکائے بیٹھا تھا چاروں پتھان لکڑیاں کٹ رہے تھے چتہ تیار ہوئی جن ردے ہاتھوں نے خجا چند کی جان لی تھی انہیں نے اس کے شب کو چتہ پر رکھا جوالہ پرچند ہوئی اگنی دیو اپنے اگنی مکھ سے اس دھرموی کا یشگا رہے تھے پتھانوں نے خجا چند کی ساری جگم سمپتی لاکہ شامہ کو دے دی شامہ نے وہی پر ایک چھوٹا سا مکان بن وائی اور ویر خجا چند کی باسنہ میں جیون کے در کٹنے لگے اس کے وردہ بوا تو اس کے ساتھ رہ گئی اور سب لوگ پتھانوں کے ساتھ لوٹ گئے کیونکہ اب مسلمان ہونے کی شرط نہ تھی خجا چند کے بلیدان نے دھرم کے بھوت کا پراست کر گیا اگر دھرمداز کو پتھانوں نے اسلام کی دیکشہ دینے پر مجہور کیا ایک دن نیت کیا گیا مسجد میں ملاؤں کا میلہ لگا اور لوگ دھرمداز کو اس کے گھر سے بلانے نشان آمیلا سال بر گزر گیا سندھیا کا سمی تھا شام اپنے جھوپڑے کے سامنے بیٹھی بھوشی کی مطور کلپ ناؤں میں مگن تھی عطی اس کے لیے دکھ سے بھرا ہوا تھا ساری بھلاشایں بھوش پر اولمبت تھی اور بھوشی بھی جس کا اس جیون سے کوئی سمند نہ تھا اکاش پر لالیمہ چھائی ہوئی تھی سامنے کی پروت مالا سورن مئی شانتی سے آورن سے ڈھکی ہوئی تھی ورکشو کے کاپتے ہوئے پتیوں سے سر سراہت کی آواز نکل رہی تھی مانو کوئی وی یوگ آتما پتیوں پر بیٹے ہوئی شسکیاں بھر رہی ہو اسی وقت ایک بکھاری فٹے ہوئے کپڑے پہنے جھوپڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا کتہ جوہ سے بھونک اٹھا شامہ نے چونک کر دیکھا چلاوٹی دھرمداز دھرمداز نے وہی زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا ہا شامہ میں ابھاگہ دھرمداز ہوں سال بھر سے مارا مارا پھر رہا ہوں مجھے کھوچ نکالنے کے لئے انام رکھ لیا گیا سارا پرانت میرے پیچھے بڑا ہوا ہے اس جیون سے اب اوپ اٹھا ہوں پر موت بھی نہیں آتی دھرمداز ایک شن کے لئے چپ ہو گیا پھر بولا کیوں شامہ کیا اب بھی تمہارا حریدے میری طرف سے صاف نہیں ہوا تم نے میرا اپنا شبہ نہیں کیا شامہ نے اداسین بھاو سے کہا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی میں اب بھی ہندو ہوں میں اسلام نہیں قبول کیا چانتی ہوں یہ جان کر بھی تمہیں مجھ پر دیا نہیں آتی شامہ نے کٹھو نیتلا سے دیکھا اور اتیجت ہو کر بولی تمہیں اپنے موں سے ایسی باتیں نکالتے شرم نہیں آتی میں اس دھرمویر کی بہتا ہوں جس نے ہندو جاتی کا مک اجول کیا ہے تم سمجھتے ہو کہ وہ مر گیا یہ تمہارا بھرم ہے وہ امر ہے میں اس سمجھ بھی اسے سورگ میں بیٹھا دیکھ رہے ہوں تم نے ہندو جاتی کو کلنکت کیا ہے میرے سامنے سے دور ہو جاؤ درم ناس نے کچھ جواب نہ دیا چھپکے سے اٹھا ایک لمبی ساس لی اور ایک طرف چل دیا پرات اکال شامہ پانی بھرنے چلا رہی تھی تب اس نے راستے میں ایک لاش پڑی ہوئی دیکھی دو چار گدھ اس پر مندرہ رہے تھے اس کا ہیردے دھڑکنے لگا سمیت جا کر دیکھا پہچان گئی وہ دھرم داش کی لاش